پاکستان کی سینہ نے 93000 سینیکوں کے ساتھ آجی کے دن آتم سمرپن جو خیبو کیا تھا حالانکہ پاکستان جب ید ضرور ہوا تھا تو بڑے ان کے منصوبے تھے کہ ہم اندوستان کو جو ہے وہ پراجت کر دیں گے امریکہ اور دوسرے دیش ہماری سائطہ کے لئے آئیں گے پرندو آپ لوگوں کا ساتھ تھا آپ لوگوں کا سوریہ تھا جس کی وجہ سے دوسرے دیشوں کی بھی یہ حیمت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کی طرف جو ہے ساتھ ہا کر کے ڈٹ جائیں بنگلہ دیش کی ادھپتی ہوئی اسی دن اور ایک نئی آجادی جو بنگلہ دیش کو ملی بنگلہ دیش کا ادھبھو ہوا وہ سب آپ لوگوں کی ساس اور سوریہ کی وجہ سے ہی سمبھو ہو پایا میں پنے آپ لوگوں کو اس وجہ دیوش کی بہت سب کامنائیں دیتا ہوں اور آسا رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جیون سے ہم سب لوگوں کو پریڑنا ملتی رہے گی اور پریڑنا مل بھی رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ہمارے اریانہ میں تو وشیش کر کے جو سینہ میں بڑھتی ہونے کا ریواز ہے اس کے لئے بہت اکسک ہمارے نوجوان رہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ سنکھا میں ہمارا پرتینی دیتو ہماری تینوں ہی سینہوں میں وہ ہے ہریانہ کا انہیں آپ لوگوں کو بہت بہت سب کامنائیں اور آسا ہے کہ اس طرح کی کارکرم آپ لوگ جو ہے بھوشے میں بھی بناتے رہیں گے کیونکہ اس طرح کی کارکرم وہ ہم سب کو پریڑنا دینے والے ہوتے ہیں دیتو کے پرتین ہمارا کرتب میں کیا ہے ہمارا سمرپن بھاو کیا ہونا چاہیے دیتو کے پرتین آپ لوگوں کے جیون سے ہی جو ہے وہ سیکھتے ہیں اس سے پریڑنا لیتے ہیں میں پنے آپ سب لوگوں کی پستیتی کو نمن کرتا ہوں آپ لوگوں کو بہت ویجے دیوشکی سنانائیں پتنی پتنی دنیواد ایشیو صاحب بہت بہت دنیواد ہمارے بیچ میں کیپٹن سیر آسین صاحب آئے ہیں میں ایک ارسی طرح سے پہنچے ان کا بہت بہت دنیواد پردان جی ہمارے چینل پر آپ کا حردی کا بھی نندن کرتے ہیں آج کیا کارکرم تھا اور کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے دوسرے آپ سبی کا دنیواد آپ ہمارے بیچ میں آئے اس کے لیے میں اپنے ایشیویشن کی طرف سے آپ سبی کا دنیواد کرنا چاہوں گا دوسری بات یہاں پر آج ہم ہریانہ سہی سبارک پر ہماری دوروں سینڈیگنال فیر ایشیویشن کیٹل کے سجنے سے ہم نے یہ پروگرام آجوجز کیا ہے یہ پروگرام ہمارے جو انیس سوئی کیٹل کے اندر سہید ہو کر اپنی سہادت دے کر اتنے لمبے چوڑے اس کے اندر چودہ دن کے یود کے اندر جو سہادت بھی ہے اس کی ویجے سری جو ہمیں ملی ہے اس کو ہم ویجے دیوز کے روپ میں ہر سال مناتے ہیں اس کو منانے کے لئے ہم نے یہ یہاں پر پروگرام آیوجز کیا ہے آج کا کاریہ کرم کیا رہا کیا کین لوگوں کو آپ نے انوائٹ کیا گیا سر یہاں پر ہم نے پرساسن کی طرف سے دی سی صاحب کو کہا تھا لیکن دی سی صاحب ویست ہے اس کے کارنونوں نے ایشدیم صاحب کو یہاں پر ہمارے بیچ میں مکہتی تھی کے لئے بھیجا ہے اور ہمارے بیچ میں ایک سماسے بھی اپنے پنڈری سے بھی آئے ہیں تو اس پرکار سے ہمارے جتنے بھی ہمارے سہید پریواروں سے ان کی ویرانگنائیں اور ان کی پتر ودو اور پتر وہ بھی پہنچے ہیں اور ہمارے جو پورو سینک ہیں وہ اور پورو سینکوں کے پریوار ہمارے بیچ میں ہم پر آئے ہیں اور ہم نے سبھی کو انوائٹ کیا پورو سینکوں دوارہ کے کاریہ کیا رہتے ہیں سمیہ سمیہ پر سر سر سمیہ سمیہ پر ہمارا یہ ہے کہ جو ہمارے یہ سہید ہیں جس کے نام آپ کے سامنے ینکیت ہے یہ ہمارے سہید 62-65 ہی کہتر اور اس کے بعد میں جیسے کارگل ہوا اور آج کل جائے یہ آدھک واد کے اندر ہمارے جوزوان سہید ہوتے ہیں ہمارا کام یہ ہے ان کو جندہ رکھنا جس پرکار سے 62-65 ہی کہتر کے اندر جو سہید ہوئے ہیں جو کم سے کم بھی 47-50 سال تک کہ ان کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ہمارے گاؤں سے کوئی سہید تھا تو ان کے ہمارے جلہ کے اندر ہی کاؤن سہید ہیں ہم نے ان کے سبھی کے گاؤں میں جا کر ان کے پیترک گاؤں کے سکولوں میں ان کو سمانت کیا ہے ان کے سکولوں کے اوپر نام لکھوا دیئے اور ان کے سکولوں کو MIS پورٹل کے اوپر اپڈیٹ کروا دیا اور ابھی ہم جلہ پریشت کے سہیہوگ سے ابھی سبھی سکولوں کے اندر ان کے سہیدوں کے سٹیچو لگوانے جا رہے ہیں ایشڈیم کے دوبارہ پہنچے کہ آپ نے کچھ مانگے بھی رکھی ان کے سمک سے یہ مانگ رکھی ہمارے جو جوان ہیں جو اپنی ڈیوٹی سے زیادہ آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں ان کے اندر ہمارا ایک نائک مختیار سنگ ہے انہوں نے یہاں پر جو اپنا ٹریفک پارک ہے اس کے اندر ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ ہٹ کی گھاس کھڑی ہوئی تھی اس گھاس کو ساری کو وہ کر کے اپنے آپ کوئی سی بغیر نہیں سوارت اس نے پارک ہی نہیں اربل پارک کا روک اس کو دیا ہے ہم نے یہ ایسیم صاحب کے سامنے ریکویسٹ کی تھی کہ اب آپ سبیس جنوری پر ان کو سمانیت کریں سہیدوں کے نام سکولوں کے نام پروائے ہیں تو کتنے سکولوں ہو چکے ہیں سہیدوں کے نام سر سہید اپنے ایک اوان ہے جلہ کیتھل کے اندر لیکن ابھی اونسس کے ہوئے ہیں دو سکولوں کے نام اس لیے رہے ہوئے ہیں کیونکہ ایک چھوٹا سا کام ہے منڈوار اس کے اندر سکول ایک ہے سہید وہاں پر تین ہے جو ایک سہید کے نام سے ہم نے سکول کروا دیا اور دو سہیدوں کے لیے ہماری ڈی سی صاحب سے بات سیت ہوئی ہے ڈی سی صاحب نے بڑے خوش ہو کر یہ کہا ہے کہ ہم روڑ یعنی جو مارک وہاں سے مین مارک جیسے راجند کی طرف وہاں سے زیادہ ہے منڈوار سے وہاں اور جو وہاں کا سیچویلے ہے اس کے اوپر لکھوانے کا کام کریں گے نمسکار سر کہ آج ویجی دیور سے کیا کہنا چاہیں گے سر کیا نام آپ کا میں ہوندر راجز ڈھو ملک پرو سینک آج ویجی دیور سے اور ہمارے دیس کے جہاں باز سینکوں نے اس دیس کی پورے سنسار میں ایک ویجی اڈا لہرائیا اور مان سامن بڑھایا لیکن دو کس بات کا ہوتا ہے کہ کچھ ایک چیزیں شرف کتابوں میں رہ گئی لیکن لوگ کہتے ہیں کہ دیس پر مٹنے والوں کا نمسان ہوگا ایک کہوت بھی ہے سہیدوں کی چیتاؤں پر لگیں گے ہر ورش ملے وطن پر مردے مٹنے والوں کا یہی باقی نشان ہوگا یہ صرف کتابوں میں رہ گئی ہے میں احسان بند ہوں اپنی ایسویشیشن کا جنہوں نے اس کو زاگریت کیا پہلے ہم نے اپنے دیش کے جو سہید ہوئے جن کی وجہ ہم کھلے ہمیں سانس لے رہے ہیں میں یہاں کھڑوں کے بائٹ دے رہا ہوں آپ میڈیا بنا رہے ہیں ہم انہوں کو بھول گئے ان کا کرز ہم کبھی اتار نہیں سکتے ان کی اتنے احسان ہمارے کو لیکن کہتے ہوئے بڑا دکھ ہوتا ہے ہمارے دیش میں شاشک پر شاشک صرف شاشن کرنے کے لئے آتے ہیں اپنا راز دکھاتے ہیں لیکن وہ بھول گئے ہیں کہ اگر ہم راز کر رہے ہیں تو کس کی بدولت آج آپ یہاں دیکھیں ویجا دیوز پر ہمارے گینے جو نے ساٹھ ستر کے آس پاس سینک تھی بھوت پر جنے کیونکہ ہمارے سینکوں میں گیر ٹریننگ کے دوران ہی دیش بکتی دیش پریم بھر دیا جاتے ہیں ہمارے دیش کے ناغریوں میں بہت دیش پریم ہے لیکن اگر ضرورت ہے تو ساسن پرساسن کو اس کو زاگر کرنے کی زاگریت کرنے دکھر کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صرف راز لینے کے لئے بوٹ مانگنے کے لئے سادت دینے آ جائیں گے سہید کو بادمس کے پریورک ساتھ کیا آ رہا ہے کسی کو نہیں پڑھا تو میں تو اپنے بھارت کی جنتہ سے ہر ناغری سی اپیل کرنے اس دیش میں ہم روپی کھا رہے ہیں اس دیش میں کھولی ہمیں سانس لے رہے ہیں تو اپنے وطن سے پریم کرو ایک کہاوت بھی ہے بڑھا نہیں جو بھاو سے بہتی جس میں رزدار نہیں انسان نہیں وہ پتھر ہے جسے اپنی ماتر بھوم سے پیار تو یہ کہاوت نہیں سچزائی ہے ہر انسان کے دل میں اپنے ماتر بھوم سے پیار ہوتا ہے لیکن مجھے کہتے بلکل بھی سنکوش نہیں ہوتا کہ یہ نیتا صرف اپنے ورڈ پینک کے لیے ہمارے سینکوں کا ہمارے شہیدوں کا اپیوگ کرتے ہیں بعد ہم اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے تو دیکھنے تک نہیں جاتے صرف جنتہ کی بھاونا سے کھلوار کرتے ہیں جیدہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں صرف اپنے دیش کی جنتہ سے اپیل کروں گا کہ جاگرک بنو اپنے لیے ایک نائک چنوں ہیرو چنوں جو ہمارے دیش کو آگے لے جا سکے نہ کہ ہمارے دیش کو لوٹ سکے جائے ہند جائے بھارت جیسے عمی راجے سین نے بتایا ہمارے نے اپنا روز میرد کیا اور یہ روز کی ایک بلکل سچا ہے ابھی بلکل 11 تاریخی گٹنا ہے ہمارے جیدہ کتھل کے کیپٹن کلنم رانی ہونڈ ڈیوٹی انہیں ساتھ دید دی اور اس کے اوپر جب اس کا داس ہسکار ہوا وہاں پر پرشاسل اور اپنے بلکل کتھل کے جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کے نیتا وہاں پر سب ہی کٹھا تھے لیکن دوکھی اس بات کا ہے وہ گیارہ تاریخ تو وہاں ہی کٹھے ہوئے لیکن اس کے دس دن کے بعد اس کی تیرمی ہو لے گی جب اس کے بعد میں اس کے پریوار کو پوچھنے بڑا نہیں ہے اور یہ اس کے لیے لاکو نہیں ہے جو بھی ہمارے ساتھی سہیدوں کراتے ہیں ترنگے میں لیبٹ کراتے ہیں تو جندہ آباد اپنا عمر رہے کے نعرے لگتے ہیں لیکن اس کے بعد میں نہیں اس کے لیے میں اپنی ایسیوشن کی طرف سے بلکل ہاتھ زوڑ کر ان نمبر پراثنہ کرتا ہوں کہ ہمارے جو سہید ہیں ان کو مان شما دو ہمارے دیش کا سممان زبی بڑے گا اور ویجیہ دیوش کی میں سبھی ہمارے پورو سانیکوں کو دیش باسیوں کو دنے واد اور سنکھ خان رہے جائے موسیقی